اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ فش فرائی کی بہتی کمال کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جس کو بنانا بہتی آسان ہے اور ٹیسٹ اتنا لا جواب بن کے تیار ہوگا کہ آپ رسٹرنٹ کی مچھلی فش فرائی کو بھول جائیں گے اس کو بنانے کے لیے ہم لیں گے ایک کھانے کا چمچ زیرہ اور اس کے ساتھ ہی لیں گے ڈیر کھانے کا چمچ سوکھا دھنیا سابت سوکھا دھنیا اور ساتھ ہی ہم لیں گے ایک کھانے کے چمچ سے تھوڑی سی کم اجوائن اور اس کے س ساتھ ہی ہم یہاں پہ لیں گے تھوڑی سی سوکھی لال مرچیں میں نے یہاں پہ پاس چھے لی ہیں اور آپ کے پاس اگر یہ والی نہیں ہے تو آپ گول والی لال مرچیں جو سوکھی ہوتی ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں زبردست سا مچھلی مسالہ بنائیں گے ہوم میٹ مچھلی مسالے سے زبردست سی خوشبودار سی فش فرائی ہم بنائیں گے اور ان مسالوں کو ہم نے کرنا ہے درائے روزٹ خوشک بھون لیں گے میڈیم فلیم پہ لگاتار چمچ چلاتے ہوئے تاکہ مسالے جلے نہیں اور ایک دو منٹ لگیں گے اچھی سی خوشبو آنے لگے گی تو پھر ہم ان کو تھنڈا کر لیں گے اور تھنڈا کرنے کے بعد اس کو ہم گرائنڈ کر لیں گے اور ہم نے اس کو موٹا موٹا دردرا سا پیسنا ہے بلکل فائن پاوڈر نہیں بنانا ہے دردرا سا پیسیں گے تو مچھلی کے اوپر یہ لگاوہ بھی اچھا لگے گا ٹیسٹ میں بھی ز زیادہ مزے کا لگے گا اور مسالے پیسنے کے بعد ہم اس کو اس طرح سے کسی برطن میں ڈالیں گے کیونکہ ہم نے کمپلیٹ مچھلی مسالہ بنانا ہے ایک کھانے کا چمچ اس میں ڈالیں گے چاٹ مسالہ اور ایک چائے کا چمچ ڈالیں گے پسی لال مرچ اور اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ ڈالیں گے حلدی جو کہ میں نے لی ہے آدھا چائے کا چمچ اور اس سے ساتھ ہی ہم یہاں پہ لیں گے نمک ایک چائے کا چمچ کیونکہ مچھلی کو میں نے پہلے نمک لگا کے رکھا تھا اور اس طرح کرنے سے مچھلی اچھی طرح سے صاف بھی ہو جاتی ہے اور اس میں جو ہے سمیل بھی ختم ہو جاتی ہے اس لئے نمک آپ نے احتیاط سے ڈالنا ہے سب مسالوں کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ایک چائے کا چمچ پسا گرم مسالہ بھی ڈالیں گے ہمارا بہت ہی مزے دار خوشبودار سا جو مچھلی مسالہ ہے وہ بن کے تیار ہو گیا ہے ایک بار یہ مسالہ بنا کے آپ رکھ لیں خوب سارا سا اور پورے سیزن میں جب بھی مچھلی بنانی ہے نکالیں اور استعمال کریں یہ مسالہ تقریباً ایک کلو مچھلی کا ہے اور میں یہاں پہ بنا رہی ہوں سات سو گرام مچھلی میں نے یہاں پہ فنگر فش لی ہے اور اس میں ہم یہ مسالہ ڈالیں گے اس میں سے میں تھوڑا سا بچا لوں گی لیکن اگر آپ زیادہ سپائسی پسند کرتے ہیں زیادہ چٹ پٹا پسند کرتے ہیں تو پھر آپ یہ سارا مسالہ اس میں ڈال سکتے ہیں اور اس میں ہم � اور ویسے اگر درمیانہ پسند کرتے ہیں تو ایک کلو مچھلی کے لیے اتنا مسالہ کافی ہے اور ساتھ ہی ایک ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے لہسن ادرک کا پیسٹ اور اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون سویا ساوس اور ایک ٹیبل سپون سرکا ایک کھانے کا چمچ سویا ساوس اور ایک کھانے کا چمچ ہم نے سرکا ڈال دیا ہے املی میں نے لی تھی یہاں پہ تقریباً پندرہ گرام اور اس کو ہم جو ہے اس طرح سے گرم پانی میں بھگو کے رکھ دیں گے اور ہم نے اس میں سے گھٹلیاں الگ کر لینی ہے اور املی کا جو گودہ املی کا جو پلپ ہے اس کو ہم نے الگ کر لینا ہے اور فش میں ڈال دینا ہے جب آپ املی ڈال کے مچھلی بنائیں گے تو آپ کی مچھلی جو ہے وہ بہت ہی مزیدار بہت ہی چٹپٹی کھٹی کھٹی سی زبردست سی بنیں گے کہ آپ بزار کی جو مچھلی ہوتی ہے ریسٹورنٹ کی مچھلی اس کو بلکل بھول جائیں گے گھر پہ ہی آپ سپیشل مچھلی بنا کے تیار کر لیں گے اس کو ہم نے میرینیٹ کرنا ہے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ آپ اس کو رات بھر کے لیے بھی میرینیٹ کر سکتے ہیں رات میں مسالہ لگا کے رکھ دیں اور نیکس ڈے بنا لیں اور کم از کم آپ اس کو آدھا گھنٹہ میرینیٹ کر سکتے ہیں اب میں نے یہاں پہ لیا ہے بیسن آدھا کپ اور اس میں ہم تھوڑا سا نمک ڈالیں گے تقریباً ایک چوتھائی چمچ جو ہے وہ چائے کا ہم اس میں نمک ڈالیں گے اور تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے اس کا ہم نے پیسٹ بنانا ہے بیٹر بنانا ہے جو کہ نہ تو بہت پتلا ہو اور نہ ہی بہت زیادہ گاڑا اور یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں اورنج فوڈ کلر زردے کا رنگ اور یہ اپشنل ہے آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالیں نہیں ڈالنا چاہتے تو بے شک مت ڈالیں لیکن اس سے فش میں جو ہے کلر بہت اچھا آئے گا بلکل ریسٹورنٹ سٹائل کی فش بن کے تیار ہوگی تو ہم اپنی میرینیٹ کی ہوئی مچھلی میں یہ بیسن کا جو ہم نے بیٹر مکسچر بنایا ہے یہ ڈال دیں گے اگر آپ کو میری ریسیپی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا مت بھولئے گا اگر آپ نے اب تک چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن دبائیں گے تو آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہیں گی اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہماری مچھلی جو ہے وہ فرائی ہونے کے لیے بلکل تیار ہو چکی ہے آپ اسی طرح سے اس کو مسالہ لگا کے اور میرینیٹ کر کے فریز بھی کر سکتے ہیں جب چاہے نکالیں اور اس کو فرائی کریں اور آئل پہلے سے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا میڈیم سا گرم ہونا چاہیے بہت تیز گرم نہیں ہو کہ اوپر سے اگدم مچھلی جو ہے بلکل ڈارک ہو جائے اندر سے کچھی رہ جائے درمیانی آج پہ درمیانے گرم تیل میں ہم فرائی کریں گے اور ایک سائٹ کو تقریباً تین منٹ فرائی کریں گے تو ٹوٹل آپ کی مچھلی کو پانچ سے چھ منٹ لگیں گے فرائی ہونے میں اور بہت ہی مزے دار بہت ہی زبردست فلیور کے ساتھ بہت ہی خوشبودار ہماری مچھلی بند کے تیار ہوگی اگر آپ نے ایک بار یہ ریسیپی ٹرائے کر لی اس مسالے سے آپ نے ایک بار بنا لیا تو آپ ہمیشہ ایسے ہی بنائیں گے اور اس کو آپ روٹی چاول کے ساتھ سرف کریں جیسے بھی سرف کرنا چاہتے ہیں پلین سرف کرنا چاہتے ہیں میں نے جو مسالہ بنایا تھا اسی میں سے میں تھوڑا مسالہ اس کے اوپر چھڑک رہی ہوں جس سے یہ اور مزے دار اور چٹ پٹی بنیں گی آپ دیکھ سکتے ہیں اندر تک ہماری فش کتنی مزے دار بن کے تیار ہوئی ہے ٹرائے کیجئے گا اچھی لگے تو لائک کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ